آف شور کمپنی کیس علیم خان کے جسمانی ریمان میں دس روز کی توسیر نیپ کے حوالے علیم خان کی احتساب عدالت میں دوسری پیشی ملزم نے نو روز کے ریمان میں کوئی تعاون نہیں کیا نیپ ٹروسیکیوٹر استیفہ دیا وزیر نہیں رہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تعاون نہیں کیا عدالت کے ریمارکس جائیدات کے خرید و فروخت میں ڈیڑھ عرب کا فرقہ رہا ہے نیپ ٹروسیکیوٹر کے دلائل کرپشن کا کوئی انسام لگائیں دو ہزار اٹھارہ تک پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھا گیارہ سال یہ کیا کرتے رہے کیا پہلے انہوں نے بھنگ پی رکھی دی عبدالعلیم خان کا بیان علیم خان کی پیشی تحریک انصاف کے کارکنان کا رش دککمپیل پولس کے ساتھ جھڑپ ہاتھا بائے اعتصاب عدالت کے جز کو بھی پیدا لانا پڑا صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے رینجرز طلب کارکنان نے علیم خان کی گاڑی کو گھیرے رکھا پیشی کے بعد نیپ ٹیم نے سیکیورٹی حصار میں علیم خان کو عدالت سے نیپ آفیس منتقل کر دیا پنجاب حکومت کا نواز شریف کو جناس پتال منتقل کرنے کا فیصلہ تیاریاں مکمل وارڈ اور کمرے کی خصوصی سپائی نواز شریف کے تمام ٹیسٹ کرنے کے بعد علاج کا فیصلہ ہوگا ابھی تک نواز شریف کی ریپورٹس اور سہت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں اسپتال میں کارڈیالوجی کی سہولت بھی موجود ہے پرنسپل جناس پتال پروفیسر عارف تجمم قیدی نمبر چار چار ساس صفقی جناہ سپتال منتقلی سیکیورٹی پلان تشکیل نواز شریف کے کمرے کو سب جیل قرار دینے کا فیصلہ وارڈ کے باہر جیل کا عملہ تاگینات ہوگا صرف حکومت کے تشکیل کردہ میڈیکل بورٹ کو کمرے تک رسائی ہوگی نواز شریف کے کمرے میں جانے والے راستے پر تمام ڈاکٹرز اور رشتہ داروں کی تین جگہ پر تلاشی ہوگی تین شفٹوں میں اہل کار ڈیوٹی دیں گے شہباز شریف کے زمانتی مسئلہ کے جمع کرانے رانہ مبشر اقبال احتساب عدالت پہنچ گئے ہائی کوٹ نے کل رمضان شگر ملز اور آشیانہ کیس میں زمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دیا تھا شہباز شریف کی زمانت ملنے کے بعد آج لاہور آمد متوقع نواز شریف اور پارٹی راہنماؤں سے ملاقع کریں گے سانیہ ساہی وال میں آہم پیشرف جی آئی ٹی کا مقتول زیشان کے بھائی احتشام اور گواہان کے بیان کلم بند کرنے کا فیصلہ جی آئی ٹی نے گواہان کو آج دوپہر کو پولس کلب بلا لیا چیف جسٹس آئی کوٹ نے تمام گواہوں کے بیان کلم بند کرنے کا حکم دیا تھا خیر کانونی شادی ہالز کو کاخذی کاروائی کے لیے تین دن کی محلت شہر میں پچاسی شادیاں متاثر ہونے سے بچ گئی لاہور کے 29 شادی ہالز ڈی سیل کرنے کا حکم آمی روڈ شاد باق باقپان پورا اور تاج پورا میں بند شادی ہالز کھل گئے مالکہ نٹھارہ فروری تک نقشے اور ریجسٹریان جمع کرائیں میر مبشر جاوید کا حکم پاکستان سے پولیو کے خاتمے کا خواب چکنا چور لاہور میں پولیو کے مریض کی تصدیق کوٹ خاجہ سعید کی رہائشی آٹھ مخ کے بچے یاشف میں پولیو وائرس موجود قومی ادارہ صحت نے یاشف میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق بھی کر دی رمہ سال پولیو کیسز کی تعداد چار ہو گئی بہترین حکمت عملی سخت مانیٹرینگ لاہور تعلیمی لحاظ سے ترقی کرنے لگا پنجاب بھر کی درجہ 32 میں 26 نمبر سے 24 نمبر پر آ گیا سکولوں نے تمام تعلیمی اہداف پر نمائع کارکردگی دکھائی اساتذہ کی حاضری سکولوں کی سپائی ستھرائی تسلی بخش رہی سڑکوں کے ترپیاتی کاموں سے گھروں کی سطح نیچے ہونے کا معاملہ ہائی کورٹ نے ڈیپٹی کمیشنر سالیہ سعید کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست نمٹا دی گھروں کی سطح نیچے ہونے کے معاملے پر قانون خاموش ہے ڈیپٹی کمیشنر دکانداروں کی سالانہ فیس میں 300 فیصد تک اضافہ چھوٹی بڑی ماکیٹو کے ہزاروں دکانداروں کو اضافہ شدہ سالانہ لائسنسنگ فیس ادا کرنے کا نوٹیس چاری تین دن کے اندر فیس جمع کرانے کی ہدایت فیسوں میں اضافہ چھوٹے دکانداروں کے ساتھ زیادتی ہے تاجر رہنما بابر محمود کا معاکر علماء کرام جمعے کے خطبے کے دوران نمازیوں کو ٹرافک قوانین سکھائیں سی ٹی او کیپٹن ڈیٹائی لیاقت علی ملک کا سیکریٹری عقاف مذہبی امور کو خط علماء اور خطیبوں کو نماز جمع کے دوران ٹرافک قوانین پر بھی آگاہی دینے کا پابند کیا جائے خط کا مطن تعلیمی اور نین سرکاری ادارے بھی ٹرافک پر لیکچر دیتے ہیں سی ٹی او کا خط صدر لاہور بار آسین چیما کے بھتیجے کا قتل وکلا کا آج اہتچاش کا اعلان لاہور بار ایسوسییشن کا ہرتال کا اعلان عدالتی امور متاثر پیشی پر آئے سائلین کو پریشانی کا سامنا شہر گل پر گھنے بادلوں کے دوسرے روز بھی دیرے مطلع عبر آلود اور بادلوں کا مٹر گشت جاری رہنے کا امکان تیز ہواں سے سردی کی لہر برقرار کل شہر میں 23.4 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کی آئندہ دو روز تک بارش نہ ہونے کا امکان ظاہر کر دیا پی ایس ایل کا جنون آن لائن ٹکٹوں کی فروخت چاری چند گھنٹوں میں پانچ سو اور ہزار روپے والی ٹکٹیں فروخت ہو گئیں آن لائن ویب سائٹ پر صرف دو اور تین ہزار کی ٹکٹیں دستیاب ٹکٹیں پچیس فروری سے شہروں میں قائم سینٹر سے دستیاب ہوں گی غالب کا کلام آج بھی اردو عدب پر غالب ان کے انداز بیان کی چھاپ اردو عدب پر ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی مرزا عصداللہ خان غالب کی ایک سو پچاسویں برسی عام زندگی میں دوسروں سے الگ تھا لگ تو شائری میں بھی ان کا راستہ جدا تھا اشاروں پر ناچتے ننے فنکار رفی پیر تھیٹر میں آج پتلی تماشا لگے گا لوگ گیت سمیت دیگر پرفارمنسز بھی فیسٹیول کا حصہ